بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خریہ سے ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکرات رہیں بلکل پولوں کی طرح آج میرے چہرے پہ مسکراہت نہیں ہے آج میرا جو ہے تین لاکھ روپے کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا ہے تین لاکھ کا آج مجھے یہ دن جو ہے نا یہ آج جمعیرات کا دن مجھے بہت بھاری بڑا ہے اور میں صبح گیا تھا گیارہ مجھے سے اور ابھی جو ہے میں واپس آیا ہوں تو تین لاکھ کا میرا کیا نقصان ہوا انشاءاللہ آگے ڈیٹیل کے ساتھ جا کر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا بچہ آپ سب نے بہت ساری دعائیں کرنی ہے میرے لئے میں کبھی بھی زندگی میں اتنا پریشان نہیں ہوا جتنی میں آج آپ کو پریشان لگ رہا ہوں یا میرے چہرے پہ آپ کے سامنے جو ہے سمائل نہیں ہے میں زبردستی جو ہے وہ سمائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ دعا کیجئے میرے چہرے جیسے ہمیشہ ہیپی رہتا ہے ایسے ہی ہیپی رہے تو آج کا ویلوگ سٹارٹ ہوتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تو چلتے ہیں آج کے ویلوگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ سبا جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دروازہ الحمدللہ اوپن ہو گیا ادھر جو ہے ماشاءاللہ سبا جو ہے وہ کام کر رہی ہے اسلام علیکم پیارے بند بجے کیا لہا ٹھیک نہیں خیتوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہے پوچھ رہے آباد رہے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آپ سب بین بھائیوں کی دعا ہے تو ابھی جو ہے شام کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں شام کا سالن اور وہ بھی بکر کا گوشت اور آلو ہاں جی اور ابھی جو ہے میں نے گوشت جو ہے وہ ابالنے کے لیے کھڑا کر دیا ہوا ہے تو ابھی چیک کیا ہے وہ ابھی تک بوٹی ہیں جو ہے وہ نہیں گلی تو تھوڑا سا سوڑھا اٹھ کیا آپ دوبارہ سے تو انشاءاللہ وہ جلتی جب تک گلتا ہے تو تب تک میں آلو وغیرہ چھیل لیتی ہوں جو مطلب کام کرنے والا ہے وہ جلتی سے کار لیتی ہوں ابھی جان کو اس بنا کے دینا ہے وہ بھی بنا دیتی ہوں پھر جہاں یہ بھی ابر جائیں گے پھر ہم ان کی بنائیں کریں صحیح ہوگی اس کے بعد جی یہاں پہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ گوٹ جو ہے وہ کیسے اوبالا جا رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا گوٹ جو ہے وہ ابلنا سٹارٹ ہے ابھی ابلنے والا ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد جو ہے اس نے مثالیں وغیرہ سارے گاٹ لیے اور ابھی مجھے اس نے کال کی کہ گھی وغیرہ اور پتہ نہیں کیا سانبون نہانے والا اس کے علاوہ جو چیز ختم تھی وہ مجھے کہا اور میں ابھی لے کر جو ہے وہ آ چکا ہوں یہ بھی نصیب کی بات ہے کہ اس نے پہلے کہا کہ نمک جو ہے صبح اس نے کہا ختم ہے پھر اس نے جا کے اپنے راشن میں ڈونڈا تو نمک کی ایک تھیلی جو ہے وہ ہمیں مل گئی اور ابھی جو ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بعد آج کا دن آپ کا کیسا گزرا صحیح گزرا بورنگ اچھا سارے دن سوئے رہے ہیں بچوں کے ساتھ بیپو جانی تو اس دن جب آپ روانا ہوئے بیپو جانی تو اس ٹائم سے سوئے ہیں ابھی اٹھا ہے سارے دن آج باہر بھی نہیں گیا صحیح اور حسن جانی صبح اس نے سو کے اٹھانا آنا جب آپ گئے تھے جی تو پھر اٹھا ہے وہ دس پندر مٹ کے لائے پھر دوبارہ سے سو گیا تھا صحیح کچھے کچھے اس نے اٹھائے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں ابھی کیا کرنے والی ہے یہ جانا ان کا ہم پہلے محنط ہویا ہے دھونے کے بعد جانا ابھی ہم اس کو جو ہے چھیل رہے ہیں کہ چھیلنے کے بعد ہم بنائیں گے اس کا جوز اچھا ابو جان کے لئے ہاں ابھی مجھے یاد آگیا ابو جانا دیلی جو ہے نا یہ جو کچھے سیب ہوتے ہیں ان کا جوز کیونکہ ایک تو یہ شوگر فری ہو جاتے ہیں مطلب تھوڑے پھیکے پھیکے ہوتے ہیں اور دوسرے کھانے کے لئے نا وہ گولڈن سیب لیا ہے تو پھر وہ لے آتے ہیں ابھی یہ آج ختم ہو گئے نا ٹھیک ہے کال پھر انشاءاللہ کال صبح لے آئیں گے پھر پچھلے ٹائم آپ نے جوز بنانے بیٹا آرام سے چلتے ہیں نا کام کر رہے ہو تو آرام سے چلتے ہیں یہ دیکھو ابھی سارا اگر آپ آرام سے آتے تو یہ نہ گرتا بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے کپڑے پہن لو آپ کا جسم کالا ہو جائے گا پھر کالے ہو جائے گا ساری الرجی خارش ہو جائے گی یہ ابھی کہہ رہا تھا مجھے نہ ساری شہدادی کو یہاں پہ نہ مجھے خارش کرو جوز بن گیا صبح لے دی آبو کو کہتے ہیں پانی والا نہ بنایا کرو ہائے ہائے مسد کے جماں پانی والا روح نہیں دیتا بیٹے کو خالص روح دیتا ہے وہ کہتے ہیں شاید آم کا جوس ہے یہ آم کا نہیں ہے یہ سیب ہے اس کا ایسے بنتا ہے کال نا پھر آپ آم کا جوس پیوگے کیلے کا جوس گنے دا گنے دا چلیں جی کال جو ہے نا انشاءاللہ گنے کا جوس پیلائیں گے اپنے بیٹے کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساتھ لے جانا پھلا آنا ٹھیک ہے ابھی گلا کے نہیں نہیں گلا آدھا کلو سوڈا ڈال دو اتنا ہی ڈالا ہوا ہے بار بار ڈھک کر نہ کھولو نا یہ نہیں رو دے آپ کو وہ پانی ڈال دیا نا وہ پانی والا نہیں پیتا ہوتا وہ خالص پیتا ہے اتنا پیت نہیں بنا ہوا ہے یہ بھی ایسے یہ دیکھو گرہ میں گرہ میں تو آپ چیک کر لو آپ کو پتہ مجھے کیا پتہ لگے گا جی پیارے بہن بھائیو جو تین لاکھ کا نقصان ہوا ہے آج اس میں پچاس ہزار کا نقصان جو ہے وہ سبہ کی طرف سے ہوا ہے اور دھائی لاکھ کا نقصان جو ہے وہ مجھ سے ہوا ہے صرف ایک غلطی پہ سبہ کی بھی ایک غلطی ہے اور میری بھی ایک غلطی ہے میری غلطی کی سزار جو ہے وہ دھائی لاکھ میں بھگتنی پڑی مجھے اور سبا کی جو گلتی ہے اس میں پچاس ہزار پی جو ہیں وہ بھگتنے پڑے ٹوٹل آج تین لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے آپ نے تو کہا سارے مثالیں کٹے ہوئے ہیں مثالیں تو کٹے رکھ دی ہیں اچھا یہ آلو آلو اس میں ایڈ کروگی گوشت تھوڑا ہے کیا امی نے کہا نہیں ایڈ کرو لیکن شام میں ان کا سامن ہوگا نہیں شوربیں والا بنا رہی ہو نا تو کچھ بھی نہیں اگر امی نے کہا ہے تو آلو پھر رہنے دو نہ ڈالو وہ پھر کہتے ہیں نا زائقہ چلا جاتے گوشت کا تو پھر نہ بناو خیر ہے صبح پھر کچھ اور بنا لیں گے ٹھیک ہو گیا یہ نہ دھنیا کٹ لو اور جو چیز کرنی ہے وہ کٹ لو امی نے کہا ہے آلو نہ ڈالو تو نہ ڈالو ٹھیک ہے اوکے ہو گیا الحمدللہ جی گوشت ہمارا جو ہے وہ اُبل چکا ہے تو ابھی اس کا جو پانی ہے وہ ہم ضائع کریں گے یہ دیکھیں جی جو ہماری یقنی تھی وہ ہم نے یہ چمچہ دی وہ ہم نے ضائع کر دی ہے تو ابھی گوشت کو اچھے طریقے سے ہم مطلب دھو کے نا چمچہ کے ساتھ وہ نیچے بلا ہو ایسے خیال سے جھلو نہ نیچے نہ گر جائے ایسے ارام ارام سے چلو تو اب یہ ہمارا گوشت پچ گیا ہے صحیح ہو گیا ابھی تقریبا تقریبا سب ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی کہیں گے کہ آپ نے جو اصل ضائع کر آنا وہ نیچے گرا دیا ہے تو ہم نے بھی کافی بار کہا ہے کہ ہم نہ ایسے ہی کھاتے ہیں ہمیں نہ اس کے سمیل آتی ہے ہاں جی تو ہم بلکل صاف شفاہ کو بلکل صاف کر کے کھاتے ہوتے ہیں ہاں جی پھر کھاتے ہیں کہتے ہیں جو گوشت کی طاقت ہوتی ہے جو گوشت کے اندر فلائور ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں تو آپ گرا دیتے ہوتے ہیں یہ آپ کی بات بلکل رائٹ ہے ہم اس سے بلکل ایگری کرتے ہیں کہ گوشت ایسے نہیں بنایا جاتا جیسے ہم بناتے ہیں لیکن کیا کریں کہ بس ہم کھاتے ایسے ہیں مجبوری ہے مجبوری ہے ہاں جی بس ہمیں نہ ایسے اچھا لگتا ہے بلکل اچھا لگتا ہے باقی گوشت جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ گوشت جو ہے نا اچھے طریقے سے دھو کے پھر دھونے کے بعد جو ہے نا اس کو بندہ اسی جیسے گوشت کو ڈالے اس میں سارے مثالیں بھی ہر چیزیں ڈال کے اسے پکا کے نا سائیڈ میں رکھ دے اس طرح سے جو ہے نا گوشت پکایا جاتا ہے جیسے کہ آپ سب پکاتے ہیں آپ کو بوتل کھول دوں پینی ہے اچھا کھول دیتا ہوں ابھی کڑھائی وغیرہ دھو رہی ہے اور اس میں ہی پھر گوشت پکانا شروع کر دے گی وہ دھو رہا ہے نا وہ دھو رہا ہے دھو رہا ہے آج لائٹس نے اتنا تانگ کیا ہوا ہے آتی ہے جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے ایسے چکر لگا رہی ہے نا جیسے ہم سائے ایک دوسرے گھا چکر لگا جی بابا بوتل چاہ دوں دھی کی جو ہے وہ پناہی ہونے جا رہی ہے آج جو ہے نا میریچ کی بھی میریچ تو چلے کھولی ہوئی ہے لیکن گھی کی نا ابھی تھیلے مگوائی ہے نا وہ سب نے ابھی اس کو کاٹنی ہے سالن جو پکے گا سال جارے گھی جی بلکل جی بلکل بے پاڑ مجھے نا یاد تھا کہ میری گھی کی تھیلی نہ رکھی ہوئی ہے لیکن میں نے ادھر دیکھے وہ علماری میں ادھر مجھے نہیں ملی پھر میں نے کہا شاید سعودے تو ہم وہاں پہ میں رکھتی ہونا میں نے کہا شاید ختم ہو گئی ہوگی لیکن ابھی جب پتہ نہیں کیا جھون رہی تھی تو دیکھا ہے وہاں پہ رکھی ہوئی تھی چلے اللہ پاک خیر کریں نور الدین ہے کیا حال ہے یہ کیا کھا رہے ہو پیس کھا رہے ہو دو دادوں کی تو دکان نہیں ہے پھر کہاں سے لیے بڑی دکان سے لیے آتے ہو ابھی کس کو بلا رہے تھے زینب کو بیٹا ادھر نہ جایا کرو بڑی دکان پہ آپ نے تو چیز لے لی ہے نا ابھی آپ گھر جاؤ بس ٹھیک ہے ما شاہ اللہ می جان گھر دیکھنے آئی ہو گھر دیکھنے 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 گھر میں ہو گیا ہے آسان ڈرون پا گیا ہے مجھے بہترین محول بڑے کھڑا بجلی والا سسٹم تو یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے انڈر گرونڈ کروا رہے ہیں سارا یہاں پہ لگتا ہے بیل لگوانی ہے انہوں نے جیسے ہماری نہیں لگی ہوئی اس طرح سے شاید انہوں نے بٹن لگوانا ہے بیل کا بٹن لگوانا ہے ماشاء اللہ بھائی کا کمرے بہت اچھے ہو گئے اچھے دبل کروا لیا اب پہلے تو سنگل تھا ایک کمرہ تھا نا کھولا وہی ایک کمرہ اب دو ہو گئے اچھے دو ہو گئے سیڑھو سیڑھو جیسے ساری کچھانے انہوں نے وہ بھی کچھن بڑھائے گئے اچھے بھائی دو کمرہ ہو گیا صحیح ہو گیا حسان ڈرون کے ساتھ گھوم رہے ہو شہزادے ہاں شہزادے ڈرون نے آپ کو پانی پھلایا ہے گرمی تھے گیا ہے آج سانی ٹھون نے آپ کا پانی پھلایا ہے پانی پھلایا ہے آپ کو آپ چلو میں آرہا ہوں آپ چلو میں آرہا ہوں لائٹ بھی نہیں پی جب میں انٹر ہوسک ہوں یہاں پہ دیکھیں میں یہ سارے جو Einڈر گرونڈ یا دیکھیں بجلی جا رہی ہے یہاں پہ یہ سارا سسٹم ڈلا ہوا ہے یہ سارا بھی سسٹم دیکھ لیں ادھر بھی دیکھ لیں ٹوٹل سارا کچھ وہ دیکھیں سارے بجلی کے بورڈ ویرنگ ٹوٹل جو ہے نا وہ ہوئی پڑی ہے یہ دیکھیں اور ادھر نیچے جو ہے نا آ رہی ہیں وڈی وڈی ہستیاں ساتھ میں نمبردار السلام علیکم والیکم سلام کیا حال ہے ٹھیک ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ والیکم سلام ایک دن حاجی بن جائے گا انشاءاللہ پندرہ سولہ دن رہے گے انشاءاللہ اس کے سار کے اوپر جائے گا حاجی کا پاہ جا جائے گا بلکل کیسے ہو الحمدللہ زبردست ہے شکر ہے کہلے سے میں اتنا ویٹ کیا میں نے کہا یہ کہاں گیا مجھے بولتا تھا ہوں گا بینک جائیں گے لیکن پرابہ ہی نہیں ہے بس یار میں آج میرا آج میرا نقصان سنو گے نا تو چونک جاؤ گے پتہ ہے آج میرا کتنے کا نقصان ہوا تین لاک کا تین لاک کا آج میرا نقصان ہوا ہے صرف ایپل ایڈی کا پاسورٹ بھولنے سے جو آپ نے آئی فون لیے ہوئے نا ان کی ایپل ایڈی ہے ان کا پاسورٹ بھولو گے تو بس ختم آپ کو نہیں ہے یار نا میرے میں بھی لیکھ کے میں نے کارڈ بنایا ہوئے تھے وہ میرے گم ہو گئے اس کے بعد مطلب تقریباً دھائی دھائی لاک جو ہے میرا ایپل ایڈی کا نقصان ہے دو موبائلوں پہ اور پچاس ہزار کا جو ہے نا وہ سبہ نے نقصان کیا ہے سبہ نے پھر کیا کہا دیا ہے موبائل توڑ دیا پینل ٹوٹ گیا موبائل کا اکونجہ ہزار کا وہ اصل میں یہ ہوا کہ میں موبائل لے کے آیا تھا سبہ کے لیے نا اکونجہ ہزار کا کا وہ سبہ کو دیا اس سے گرہ ٹاچ ٹوٹ گیا پھر وہ موبائل سبہ نے دیا اس نے وہ مطلب ہلکہ پتلہ سے کام کر رہا تھا اس ٹائم پھر میں نے دکاندار کو کہا وہ کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں پھر اس نے اس کے بدلے مجھے اور موبائل لے دیا اس کو گرا کے اس کا ٹاچ توڑ دیا سبہ نے اچھا پھر اس نے کہا وہ والا موبائل آپ کا بنتا ہے اٹھتیس ہزار پہ لگتے ہیں ٹاچ پہ پھر میں نے دو اور دکانوں پہ سامسنگ کا تھا وہ بڑے پیسے لگتے ہیں اس کے پہر وہ سارا ہوتا ہی پینل پہ ہے تو میں نے کہا پھر یہ موبائل بھی لے گیا وہ بھی لے گیا اب جب دونوں کے ہم نے بنوائی جو ہے نا ان کی جو بنوائی ہوتی ہے وہ دونوں کی اکونجہ بونجہ ہزار پہ بان لیا دونوں ٹاچ کی تو اس نے کہا یہ تو بنوائی میں آگئے تیرے موبائل مطلب وہ دونوں موبائل چلے گئے ایک چٹی میں چلا گیا ایک وہ ساملو نقصان ہم نے کیا نا ایک تو اپنا ٹاچ توڑا ایک وہ دکاندار کے موبائل کا ٹاچ توڑا تو وہ دونوں موبائل دکاندار نے رکھ لیا وہ ایک ونجا آزار وہ چلا گیا ابھی میرے پاس چار آئی فون ہے ایپل ایڈی نہیں ہے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں بیک سکتے ایڈی ہے اس کا پاسورڈ مطلب ابھی ایک بار ریکاور کریں گے وہ امریکہ سے پھر کوڈ یا کال آتی ہے وہ بھی ایک مہینے کا ٹائم پہلے انہوں نے دیا تھا سولہ آگاز کا ٹائم کہ آپ کو ہم او ٹی پی دیں گے سولہ آگاز کے بعد جب ہم نے ٹرائی کیا تو انہوں نے کہا بھائی اگاز کو دیں گے پھر تائیس اگاز کو ابھی کہہ رہے ہیں تین ستمبر کو دیں گے اب اس کا بھروسہ نہیں پتہ نہیں ہوتا ہے یہ تو ہے ابھی اب ایک آئی فون پہ دو ستمبر کا ٹائم ہے دوسرے آئی فون پہ تین ستمبر کا ٹائم ہے انشاءاللہ بس آج کا دن جو ہے نا میرا بڑی پر ایک تو عمرے پہ جانا تھا میرے پیسے وہ حساب کتاب تھا تو اب ان کے ایڈیاں لگی ہوئی ہیں دکاندار بھی موبیل نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں بھائی گھر میں رکھو ہم تو نہیں رکھ سکتے جن کی ایڈیاں نہیں ہم تو بیچنے ہوتے ہیں پھر آپ کی ایڈی لگی ہوئی ہے آپ ادھر گھر جا کے کچھ بناو گے وہ ادھر آتے رہیں گے ایڈی کے ذریعے آپ کی تصویریں ہیں آپ کی ویڈیو سارا ڈیٹا ادھر آتا رہے گا تو وہ کہتے ہیں اچھی بات نہیں آپ گھر میں رکھیں ہوں بیل اب جب گھر میں رکھنے ہیں ان کو رقم تو دینی تھی تین لاکھ جہاں سے ایڈی بنوائی تھی وہ کوئی نہیں پتا وہ ان سے تو میں کام کروا رہا ہوں سارا لیکن ابھی وہ تین ستمبر اور دو ستمبر کی دیٹ ہے تو دعا کیجئے گا اللہ خیر کرے انشاءاللہ یہ دیکھنے والوں کے لئے بھی ایک سبق ہے کہ ایپل ایڈی کا پاسورڈ آپ نے ہمیشہ سیو اور یاد رکھنا ہے اب بھی دیکھیں جو یوٹیوب چینل ہے اس کا پاسورڈ بھول جائے نا جیسے ہم فار گیٹ پر ڈالتے ہیں وہ نمبر مانگتا ہے موبائل نمبر جو اندر دیا ہوتا ہے جب ہم موبائل نمبر ڈالتے ہیں اس پر او ٹی پی آ جاتا ہے پاسورڈ آپ نہیں لگا جائے لیکن جو ایپل ایڈی ہے نا اس کا مہینے کا ٹائم دو مہینے کا ٹائم زیادہ چھڑ چھڑی کرو گے آپ کا موبائل لاکھ کر دیا جائے گا یعنی کہ اتنا ہے جس نے بھی آئی فون رکھا ہوئے نا اس نے ایپل ایڈی جو ہے وہ لگائی ہوئی ہوگی اس کا اگر آپ پاسورڈ بھول گئے ہیں تو سمجھ لیں پھر آپ کو یا تو مطلب نقصان اٹھانا پڑے گا وہ ساری زندگی آپ ہی چلا سکتے ہیں یا تو پھر مطلب ہو جائے تو آپ کا نصیب ہے لیکن آپ نے بھولنا نہیں ہے اس کا پاسر یہ سب کے لئے آج پیغام ہے آج مجھے تین لاکھ کا جھٹکہ لگا ہے دھائی لاکھ کا لگتا لیکن یہ ہے کہ اگر ریکوور ہو جاتے ہیں میرا دھائی لاکھ تو واپس آ سکتا ہے ایک لاکھ پچیس ہزار کا ایک موبائل ہے ایک لاکھ پچیس ہزار کا دوسرا اگر اس کے آئیکلوڈ ایڈی ہٹ جاتی ہے پھر میرا دھائی لاکھ پر واپس آ جائے گا لیکن وہ جو موبائل توڑے ہیں وہ نہیں واپس آ سکتے وہ ایک منجہ ہزار وہ نقصان وہ ہو گیا ہے وہ تو پکا ہی سمجھو نا وہ تو ختم ہو گیا وہ تو ہو گیا تو جی پیارے بہن بھائیو آج جو کچھ ہوا آپ سب کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے جیسا کہ اسلام بھائی 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 سب کھڑے تھے ان کے سامنے سارا حال احوال جو ہے وہ دیا ہے تو یہ سب آج ہوا آپ سب دعا کریں کہ دو ڈیٹ کو اور تین ڈیٹ کو دو ڈیٹ کو ایک موبائل کا پاس اوڑانا ہے تیسری تین ستمبر کو دوسرے موبائل کا پاس اوڑانا ہے تو وہ میرا آج ہے یہ سب آپ نے دعا کرنی ہے تاکہ میں اس نقصان بڑے نقصان سے جو ہے نا وہ بچ جاؤں تو جی ابھی جو ہے میں نے اے سی کی یہ پلیٹیں نکالی ہیں اور اس کی مٹی دیکھیں یہ ٹوٹل جالی فل ہے مٹی سے اور یہ بھی فل ہے مٹی سے تو ابھی ان کو دھوئیں گے یہ میں نے جا کے نا ساتھ میں ہاتھ لگا ہے کہ ہوا کیوں نہیں آرہی یہ جب کھولا نا ابھی جی ہمارا چکن جو ہے نا وہ ریڈی ہو تو سوری میٹن جو ہے وہ ریڈی ہو بیف جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی اس میں شورپاں ڈال دیں اتنا ڈالنا کہ تھوڑا بہتا ابھی بھی کھا لے ناشتہ بھی ہو جائے بس ٹھیک ہے فہرشور بھائی اتنی بات جائے ابھی بڑک کے اتنی بات جائے بس ٹھیک ہو گیا بس اس میں پانی ہے جب کھولا ساور بس سکر جو ہے نا ہم اس کو دھوکے ہیں صحیح یہ دیکھیں ابھی دھولکے نا اب یہ جاری دیکھیں اور وہ جاری دیکھیں وہ اچھی طرح دھو ابھی دی کچھرا کھڑا ہے اس کا اندر بار دھو نا سیدھی نا کھا رہا ہے تیڑی ہوں یہ جالیاں ہے نا اس کا جو یہ چھے بل فسے ہو نا یہ سارے اتار لہا یہ نا دوسرے تیسرے دن دھونی ہوتی ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کیسا نہیں کرتے ہیں آپ کو سمجھے ہیں پھر آپ تو بس سے مجھے یاد دلواز دیا کروا بھار دوسرے تیسرے دن نا ٹھیک ہو جا اب اس پہ اترتا دیکھنا یہ مٹی آئی کہاں سے ہے یہ سوچنے والی بات ہے ہاں تو یہ باہر کی ہوا جب کھیٹا ہے نا ہوا نہیں کھیٹا نکالتا ہے اندر کی ہوا باہر نکالتا ہے جناب مٹی کہاں سے آئی ہے یہ جو جھاڑو لگاتے ہیں روز جھاڑو سے کہاں سے اتر لگتے ہیں بہت پھر یہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے تو جی پیارے بہن بھائیو آج کا بھی لوگ ہم یہاں پہ انڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلاگ میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھئے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد پاک فوج پہندہ باد سب بین بھائی سندہ باد